ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ چار روز کے دوران ملکی کرزوں میں چار سو تیس ارب کا اضافہ ہو گیا مزید تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی ایک مرتبہ پھر اونچی اڑان جاری انٹر بینک میں امریکی کرنسی اکیاسی پیسے بڑھ گئی عید کی تاتیلات کے بعد سے روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر تین اشاریہ ستانوے روپے مہنگا ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ دو ہفتوں کے دوران روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے بعد ملکی کرنسی دباؤ کا شکار ہوتی جا رہی ہے کرونا وبا کے باعث ملکی معیشت مشکلات کا شکار ہے جبکہ حکومت کی طرف سے عالمی مالیاتی اداروں سے نئے کرز سمیت جی ٹوائنٹی سے کرز ماخر کی استداء کی جا رہی ہے 26 فروری کو پاکستان میں پہلا کرونا وائرس کا کیس سامنے آنے کے بعد ایک موقع پر ڈالر 168 روپے کی بلند ترین سطح پر بھی دیکھا گیا تھا تہم دورانے ٹریڈنگ ایک موقع پر روپیا تگڑا ہوا جس کے باعث ڈالر 160 روپے کی سطح پر واپس آ گیا تہم اید کی تاتیلات کے بعد سے لے کر اب تک ایک مرتبہ پھر امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دورانے ٹریڈنگ ایک موقع پر ڈالر 165.40 کی بلند ترین سطح پر بھی دیکھا گیا تہم کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں امریکی کرنسی 81 پیسے بڑھ گئی جس کے بعد روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی نئی قیمت 164.89 پیسے ہو گئی ہے اید الفطر کی تاتیلات کے بعد چار کاروباری روز کے دوران امریکی ڈالر کی قدر میں 3.97 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے امریکی کرنسی کی یہ قدر بڑھنے سے ملکی کرزوں میں 430 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اب یہ تو بات ہو گئی ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ کے حوالے سے لیکن اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے مائنے رکھتی ہے دیکھتے رہیے ریڈ بوکس ٹی وی